نمشکار ساتھیوں دو اکٹوبر کو بھارت ورش میں دو مہن پرشوں کا جنم ہوا تھا جن میں ایک ہیں ہماری رشپتہ محتمہ گاندی اور دوسرے ہیں دیش کے لال بہادر شاستری ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن یہ جھنڈا رہنا چاہیے اور دیش رہنا چاہیے مجھے بشوا سے کہ یہ جھنڈا رہے گا ہم اور آپ رہے یا نہ رہے لیکن بھارت کا شر اونچہ رہے گا یہ ادھگار ہیں پور پردھان مندری لال بہادر شاستری کے جو انہوں نے شوطنطہ دیوش کے اوسر پر لال گلے کی پراشیر سے وقت کیے تھے ان کا جن دو اکٹوبر انیس سو چار اس بی کو مغل سرائے اس سمائے کے وارنسی آج کے چندولی کے ایک سادھان پریبار میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام ساردہ پرشاد اور ماتا کا نام رام دولاری دیوی تھا بالک لال بہادر جب ڈیڑھ ورش کے ہی تھے ان کے اوپر سے پتا کا سایہ اٹھ گیا ان کے پتا کا دھیان دھو گیا ان کے گھر کی آرتھے کے ستیتی کمجور پڑ گئی اور سارا بھار ان کی ماں پر آ گیا اپنی پرار میں ایک سکشہ پوری کروہ وارانسی آ گئے پڑھنے لکھنے میں ان کی ویسے روشی تھی یہ سیدھے شادے سانت اور مردل شباہو کے تھے یہ جب بنارس کے ہرشن ہائی سکول میں پڑھ رہے تھے اس سمائے لوکمان بالگنگردہ تلک کی یہ وانی سوراج ہمارا جنمشہ ددکار ہے پورے دیش میں گونج رہی تھی اس سے انہیں دیش بکتی کی پیڑنا ملی بنارس میں انہیں گاندی جی کو پہلی بار دیکھنے کا اوثر ملا ان کے بھاسن سے وہ بہت پربابت ہوئے گاندی جی کے اسایو گاندولنگ میں لال بہادر شاستری جی کی بشے سرچی ہوئی اور انہوں نے پڑھائی چھوڑ کر آندولن میں کون پڑھے گاندی جی کی لڑائی میں آجادی کی لڑائی میں وہ کئی بار جیل کی یادنہیں شہی انہوں نے آجادی کی لڑائی میں کئی بار جیل کی یادنہیں شہی کینطو وہ اپنے لکش میں ڈگے نہیں لال بہادر جی کاشی وشنات میں سکھا گھڑ کرنے لگے سن 1926 اسمی میں انہوں نے شاستری کی پرکشہ پاس کی تب سے وہ لال بہادر شاستری کے نام سے جانے لگے پہلے وہ ایک پردیش کانگریس کے منطری بنے پھر وہ اتر پردیش بیوستہ پیکا کے سدش چنے گئے بھارت چھوڑوں آندولن میں 1942 میں جیل گئے دیش شرطند ہوا پردھان منطری پنڈے جوالال نہروں نے انہیں کیندری منطری منڈل میں ریل منطری بنایا ان کے سمائے ایک بھیشن درگھٹنا ہوئی ایک بھیشن ریل درگھٹنا ہوئی اس سے دکھی ہو کر انہوں نے اپنا منطری پر تیاغ دیا بعد میں انہیں ادیوگ منطری تتھا سوراشت منطری کا دائتو دیا گیا پنڈے جوالال نہروں کے ندھن کے بعد ساستری جی شروع سممتی سے بھارت کے پردھان منطری بنے پردھان منطری بننے کے کچھ شمائے بعد ہی بھارت پر آکمڑ پاکستان نے کر دیا خادیان کی اتنی کمی تھی کہ امریکہ سے گہوں مانگنا پڑتا تھا ایسے میں ساستری جی نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دے کر دیشواسیوں کا سوابیمان جگایا انہوں نے کہا پیٹ پر رسی باندھو ساکھ سبجیاں ادھک کھاؤ سب تاہمیں ایک بار شام کو پواس رکھو ہمیں جینا ہے تو اجت سے جییں گے ورنہ بھوکے مر جائیں گے بیجتی کی روٹی سے اجت کی موت اچھی رہے گی پھر حریت کرانتی پرارم ہوئی جس کان بھارت کو بھارت پاک ید میں بھارت ویجائی رہا ید سماپت ہونے کے بعد روش میں بھارت پاکستان کے بیچ تاشکن سمجھوتا ہوا اسی رات دس جنوری سن انیس سو چھانچھٹ اسوی کو ہردے گتی رک جانے سے تاشکن میں ہی ان کا ندھن ہو گیا اور دھرتی کا لاز سو گیا سانتی کھوجنے گیا سانتی کی گود شو گیا مرتے مرتے وشو سانتی کے بیج بھو گیا دیش کے ایک مہن سپوت کا ندھن ہو گیا ہم سبھی لوگ دو اکٹوبر کو گاندی جی اور لال بہدو شاستری